بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بلہ کو پڑھ لیں آج میں آپ کو مارکٹ کا سروی دینا چاہ رہا ہوں میں نے آج شاپ پہ جا کے در دیکھا کہ مطلب ایک شاپ کے پر سے کنفرم کیا کہ جی سب سے زیادہ آپ کے پاس سیل کسی ہے پھر ایک دوسرے شاپ کے پر کے پاس گیا اس سے جا کے دیکھا کہ اس سے پوچھا کہ جی آپ کے پاس سیل جو ہے وہ کسی ہے صرف ری کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا کہ ایک اور ساتھ لی شاپ کے پر سیم جو ہے وہ پرائس ہے یا سیل ہے جو سیم ہے اس کا سیکونس ہے یا مختلف ہے مجھے وہاں میں کنفرم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دس جو سوپ ہیں اگر ہمارے ڈیلی بکھتے ہیں تو اس میں سے پانچ سوپ جائے ہیں وہ طببت کے بکھ رہے ہیں اور پھر تقریباً ایک جو سوپ ہے وہ اپروکسی میڈلی کہہ لیں کہ سوہانہ کا بکھ رہا ہے اور باقی پھر وہ وائس ورسہ چلتے جا رہے ہیں ڈیٹال کی سیل بہت کم ہو گئی اس کے بعد سیو گارڈ کی کم ہے پھر لخز کی جو کم ہے پامولیو کی سیل جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پرومیننٹ ہے میں پیشتے تقریباً دو ماہ دھائی ماہ کا ڈیٹا اپروکسی میٹلی ایک جو دکان در اس کو اتنی اپروکسی میٹلی یاد رہتا ہے یہ وہ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی ہم بات کرتے ہیں سوہانہ کے اوپر جو سوہانہ کا جو انہوں نے نیا ایک سائز لانچ کیا ہے وہ انہوں نے یہ سائز لانچ کیا ہے پہلے ان کا ایک سو بیس گرام چل رہا تھا اب جو ہے انہوں نے ایک لانچ کیا ہے نائنٹی فائیو گرام کے ساتھ شاید میرا کیمرہ آپ کو پراپر دکھا پا رہا یا نہیں دکھا پا رہا نائنٹی فائیو گرام جو ہے اس کا ویٹ انہوں نے رکھا ہے اور ستر روپے اس کی جو ہے انہوں نے کاؤسٹ رکھی ہے انتب جو بیچنا جو ریٹیل پائے سکی ہے وہ ستر روپے رکھی ہے یہ جو درمیان والا گیپ تھا اب یہ دیکھئے کہ یہ جو کمپنی ہے سوہانہ کچھ ہوتی کمپنی تو نہیں ہے مطلب افکو ہے ملٹینیشنل کمپنی ہے بیشک بھی ایڈپرائزمنٹ نہیں کرتے لیکن سیل کا والیم بہت زیادہ اب پشلے دو ماہ میں ان کا جو تھا جو سوپ ہے کیونکہ تبت جو تھا وہ ایٹی فائیو روپیز میں تھا اور ان کا جو تھا وہ اپروکسیمیٹی نائنٹی نائنٹی فائیو روپیز میں تھا ویڈ اس کا تبت کے ایک سو پچیس گرام تھا اس کا ایک سو بیس گرام تھا لیکن سیل جو ہے وہ تبت اپنی لے گیا تھا تو اس کے زیمن میں انہوں نے ایک الہیدہ آرٹیکل نکالا عمومی طور پر یہ ایک ہی ان کا جو سائیدہ وہ پہلے بکرا ہوتا تھا افکو سوہانہ کی بات کر رہا ہوں لیکن اب انہوں نے صرف مارکٹ کو کیپچر کریے رکھنے کے لیے ایک نیا ویڈن نکال لیا سبتر روپیے کے اندر جو پچانوے گرام ریپر گارہ ڈال کے تقریباً سو گرام جو ہے وہ اس کا ویڈ نکل رہا ہے اور اپروکسیمیٹی آپ سمجھیں لیجے کہ آپ کے اور میری مارکٹ کو یہ ڈیمج کرنے کی کوشش کرے گا تو جو دو سو بنا رہے ہیں کوشش کریں کہ کوالٹی اچھی بنائیں سپیرل بنائیں اور جب ایک بار دکاندار کے پاس کسی بھی طریقے سے وہ رکھوائیں ادھار رکھوائیں کیش رکھوائیں یا کسی کہلیں کہ کوئی بونس دے کے رکھو آ رہے ہوں لیکن جب وہ ایک بار کسی گاہ کے پاس چلا جائے تو وہ اس بات پر مجبور ہو جائے آپ کا ریڈ دیکھ کے آپ کی کوالٹی دیکھ کے کہ میں نے دوبارہ یہ ہی لینا ہے اگر تو آپ سیم کوئی لمبا جڑا ڈیفرنس نہیں رکھیں گے نہیں ہوگی تو لوگ دوبارہ آپ کو چانس دیں گے نہیں تو اپنا چانس جو آپ کو ایک بار ملا ہے اسے جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے سوہانہ کی ہم نے بات کر لی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم طبت پر بات کریں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کب کمپنی جو ہے وہ لانچ ہوئی اس کے کون کون سے ویڈنس ہے اور ان کی سیل والیمز کیسے ہیں شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ